اسلام علیکم ویورز جی ویورز کیسے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم چیئر کی بنائی کا طریقہ سیکھیں گے اور یہ پوری ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس میں شروع سے لے کے آخر تک اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ اس قابل انشاءاللہ ہو جائیں گے کہ آپ اپنی چیئر کو خود گھر میں بن سکتے ہیں اور اس میں میں نے پوری ڈیٹیلڈ سے سارا طریقہ بتایا ہوا ہے تو ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں تو جی آئیے ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی سب سے پہلے آپ نے سٹرپ کو ہیک کونے میں لے جا کے اس کو گرا کر دینی اس طرح سے اس کو گرا کرنا ہے اور اس کو ساتھ ٹائٹ کر دینا ہے تو جو باقی بچے اس کو پیچھے آپ نے اس کو کور کر دینا ہے تاکہ باہر نظر نہ آئے نیچے کی طرف ہی رہے اس کے بعد دوسری طرف لے کے جائیں گے اس میں آپ نے دو بل دینا ہے اس میں تاکہ یہ ٹائٹ بھی رہے دو بل دینے کے بعد آپ نے اس کو کھینچ لینا ہے اس میں یہ کرنا ہے ار دفعہ سٹرپ کو پورا ایک دفعہ طرف سے گزارنا ہے تو اس کو پورا ہی کھینچ لینا ہے ایک سیرے کو دوسری طرف لے جا کے اس کے اندر کی طرف اس کو بل دینا ہے بل دینے کے بعد کھینچ لیں دوسری دفعہ اس کو نیچے سے پہلے اوپر سے کیا تھا پھر نیچے سے لے جا کے اس کے اندر کی طرف دور کھینج نہیں ہے تاکہ یہ اس کے اوپر جو کرو بنتی ہے وہ بن جائے دوسری طرف بھی جا کے اس کو اندر کی طرف سے نکالا ہے تو اس طرح نکال کے اس کو ٹائٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ یہ دیکھ اس کو اس کے سارے بال نکالنا ہے شروع میں دور لمبی ہوتی ہے اس کو کھینجنے میں تھوڑی سی دسواری ہوتی ہے لیکن وہ کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے اس کو ٹھیک سے آپ نے کھینج کے ٹائٹ کر لینا تاکہ وہ سیدھا رہ جائے اس طرح شروع میں چاہے آپ جلدی میں لوز چھوڑتے جائیں بعد میں کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرف بھی ایک فرس ٹائم اس کو سائٹ پہ لانا ہے تو اوپر سے گزار کے اندر کی طرف نکالنا ہے پھر اس کے اوپر سے بال دے کے نیچے سے اوپر لا کے اس کے اندر سے گزار لینا ہے ایسے یہ اس کے اوپر کرو بھی بنتی جائے گی اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے اس کو کھینجتے جائیں یہ پوری چیئر کے بننے تک کی ویڈیو میں نے ریکارڈ کی ہے تاکہ سب آڈنس کو سمجھ آ جائے اور اند تاکہ اس کو دیکھ کے اپنی چیئر بن سکے یہاں پہ میں نے تھوڑے سی ویڈیو کو سپیڈ دی یہ سلیہ تاکہ آپ کو تھوڑے سے کم ٹائم میں سارا پروسس دکھا دیا جائے یہ جو بیسک اس کا طریقہ تھا وہ میں نے پیچھلے کلیب میں سارا آپ کو بتا دیا ہے یہ آپ اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں یہ لوس چاہے چھوڑتے جائے اند تک اس کے بعد پیچھے سے ٹائٹ کرنا شروع کر دیں گے یہ دیکھیں اب اس کو نا ہم ایک طرف سے ان کو فکس کر کے جس جگہ پر رکھنا ہے وہاں سے اب اس کو ایسے ٹائٹ کرتے جائیں گے جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح اس کو تمام سٹیپس کو ٹائٹ کر لیں گے فکس کرتے جائیں گے ایک جنگہ پھر یہ اس طرح ٹائٹ کرنے سے یہ سب کا سیکنس ایک جیسے رہتا ہے بیلنس رہتا ہے سب ایک جتنی ٹائٹ ہوں گی کوئی کام یا زیادہ نہیں رہے گی اس طرح کرنے سے یہ سب کا سیکنس ایک جیسے رہتا ہے کرنے سے یہ دیکھیں جتنی پہلے ہم نے لیٹ بنائی تھی وہ ساری ٹائٹ ہو گئی ہیں اس کے بعد آپ نئی بناتی جائیں اسی طرح سیم وہی طریقہ ہے اب ایک ڈور کی جو لیندھ ہے وہ ختم ہوگی ہے اب ہم نے نئی اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے وہ ہم نے اٹیچ سینٹر میں نہیں کرنی ہے کسی کونے پہ لے جا کے جہاں پہ یہ سٹارٹ ہوتا ہے تاکہ اس کے نیچے آ جائے وہاں پہ اس کی گرہ لگانی ہے اس کو اٹیچ کرنا ہے اس کے ساتھ تو وہ سب سے نیچے آ جائے گی یہ دیکھیں اس طرح ہم نے کر دی پھر اس طرح تھوڑا سا لوز کرتے جائیں بعد میں ٹائٹ کر کے اس کے ساتھ ملا لیں گے ٹائٹ کر کے یہ ہمارا ایک سائٹ کمپلیٹ ہونے والی ہے ہمارا ایک سائٹ کمپل ہوگی اب ہم اس کی فیلنگ والی سائٹ پہ آئیں گے دوسری سائٹ پہ تو اس میں ساتھ ساتھ یہ تو سیمپل تھی اس سے پھر ان کی فیلنگ بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ اس میں ہمارا ڈیزائن ہی بھی انتج ہے یہ دوسری طرف سے اسی گوست ٹپ کو گما دینا اور اس کے اندر والی طرف سے اس کو گزارنا تاکہ وہ بھی اس کے نیچے آ جائے یہ دیکھیں وہ اس کے اوپر بل بن گیا جی اب سیم اسی طرح جس طرح پہلے بل دی تو سر بل دے کہ یہ اس کے نیچے سے گزارتے جائے یہ آپ اپنی مرضی کا ڈیزائن بھی یہاں پر بنا سکتے ہیں جو آپ بنانا چاہیں یہ آپ نے اس کی فیلنگ کرنی ہے جی یہ ان کو اوپر نیچے کرتے جائیں گے یہاں تو فیلنگ ہم نے دو دو سٹریپ کو اوپر دو دو کو نیچے کیا تین چار رہنے کے بعد ہم اس کا پروپر جو ڈیزائن بنے گا وہ ہم آپ کو بنا کے اس میں دکھا لیں گے کہ کس طرح کا ڈیزائن اس کے اندر بان رہا ہے تھوڑا سا آگے جا کے آپ نے ایک سٹریپ لگا کے رکھ دینی تاکہ یہ سٹریپ ہکٹھی ناؤں ان کو الہدہ الہدہ کرنے کے لئے یہ ایک اوپر ایک نیچے کر کے اس کو آپ نے آگے ایک کھینچ کے سائیڈ بھی لگا دینا تاکہ یہ ان کی پارٹیشن ہو جائے یہ بعض دفعہ ایک دوسرے کو اوپر آ جاتی ہیں تو وہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ دو ہیں یا ہیک ہیں تو یہ ان کو الہدہ الہدہ رکھے گی اس کو ایسے کر کے نا اس کو ہم نے ادھر کھینچ کے ایک سائیڈ پر کر دینا تاکہ یہ اب ہمیں الہدہ الہدہ ساری نظر آ رہی ہیں یہ الہدہ الہدہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی یہاں پہ سٹیپ ختم ہو گئی تھی لیکن کونے پہ جا رہی تھی تو وہاں پہ اس کو گرا دے دیں گے کونے پہ اس کو گرا دی تاکہ یہ نیچے آ جائے جزا فی اس کو کاٹ دیں دی تاکہ دی تاکہ سểuان سے یہ بہا نہیں ہے угہ چلی جائز جائز اسی ہم اسی طرح سے ہم اس کو کرتے جائیں گے یہاں سے آگیا ہم نے اس کی ڈیزائنیں شروع کرنی ہے اس کے مختلف ڈیزائن ہو سکتے ہیں جتنے مرضی آپ بنا لیں جہاں صاحب کا دل چاہے آپ بنا سکنے ہیں اس کی صاحب سے تو یہ ہم نے ایک اوپر ایک نیچے کر کے اس کا یہ لگا کہ اس کے بعد ہم اس کا پرابر ڈیزائن شروع کریں گے یہ آپ لکڑی کی کوئی اس طرح کے بنا کے نا پنوں وغیرہ دوسرے آپ اس کے ساتھ ٹائٹ بھی کر سکتے ہیں پیچھے کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے آپ ان کے ڈیزائن بنا رہے کے لیے ان کے پیرز بنا لیں جتنے پیرز آپ رکھنا چاہیں یہ تین تین جو سٹیپ ہیں ان کو اوپر نیچے کر کے ہم یہ اس کا ڈیزائن بنا رہے ہیں سنٹر میں ہم نے اس کا ایک سنٹر لیا وہاں پہ ہم نے ایک سٹیپ کو اوپر کیا صرف اس کا سنٹر بنے گا اسی پہ ڈیزائن ایک آدھا ایک طرف کو نکل جائے گا اور آدھا ایک طرف کو نکل جائے گا یہ آپ دیکھتے جائے گا پہلے لئے تھی ان میں ایک کم ایک زیادہ کرتے جائیں تاکہ ایک سایڈ دوسری طرف چلے جائے دوسری سایڈ دوسری طرف چلی جائے یہ آپ یہاں پہ نوٹ کریں گے یہ دیکھیں اس کو ایک طرف بڑھنا شروع ہوگی سنٹر سے دوسری دوسری طرف بڑھنا شروع ہوگی ہے اس طرح جیسے جیسے چلاتے جائیں گے آپ بھی اسی طرح کرنا ہے اسے ایک ایک کا فرق ایک چھوڑتے جانا اور ایک ساتھ ملاتے جانا ہے یہ دیکھیں اب وہ ہماری لائن بننا شروع ہوگی ہے سنٹر میں سے دو طرف لائنیں بننا شروع ہوگی ہیں ہماری لائنیں بننا شروع ہوگی ہیں جس کے جتنا سائز اس کے آف تک ایسے چلائیں گے اس کے بعد چینج کر لیں گے تو اس کے اندر سنٹر میں ایک بوکس آپ کو نظر آئے گا انڈپی دیکھیں دو لائنیں ہماری دو اس طرف دو اس طرف سنٹر سے بننا شروع ہوگی ہیں یہ کہ ہمارے پاسے بوکس بنتا جا رہا ہے ایک طرف سے آپ بنتا جا رہا ہے آپ کے بعد ہمیں اس کو چینج کر لیں گے ویڈیو تھوڑی سی لمبی بان رہی ہے اس لئے لمبی ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ سب لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائے تاکہ پوری میں اس کو پوری چیئر بننے تاکہ یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تاکہ یہ آپ کو پوری طرح سے سمجھ آ جائے سارے سٹیپ بے سٹیپ میں ہیک ایک جو اس کا راؤنڈ ہے وہ سارا میں نے ریکارڈ کیا تاکہ آپ ایزیلی اس کو سمجھ کے اسی طرح سے سم اگر کوپی بھی کریں نا آپ اس کو تو آپ انشاءاللہ چیئر بنا لیں گے جس طرح یہ میں گزار رہا ہوں اس طرح اگر آپ گزاریں گے تو سمجھ اسی طرح کے آپ چیئر بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس سنٹر میں جا کے آپ نے اب سنٹر کے ساتھ ایک 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 اوپر اوپر نیچے کرتا جانا ہے یہ صرف سنٹر میں تین چار سٹیپ تک ایسا کریں گا تو وہ درمیان میں بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن بن جائے جیسے یہ میں یہاں پہ تھوڑے سی جگہ پہ کر رہا ہوں تو اس طرح آپ نے یہ سنٹر سنٹر میں جو چھوٹا باکس ہے نا بہر والی دو لینے چھوڑ کے وہاں پہ تھوڑا سی اس طرح کر لیں گے تو اور جیدہ خوبصورت بن جائے گا یہ دیکھیں یہاں بنا اس کو ہم نے کام کرنا شروع کر دینا ہے پہلے اس طرف تھا آپ دوسری طرف اس کو بڑھانا شروع سنٹر میں ویسے ہی ایک اوپر نیچے کرتے جائیں اور ادھر سے ہم نے اس کو چینج کرنا شروع کر دیا ہے دیکھیں پہلے اس طرف سے بڑھ رہی تھے آپ دوسری طرف بڑھانا شروع اس کے انٹی کرنا شروع کر دیا ہے بس ایک راؤنڈ آپ کو تھوڑا سا سمل کے لگانا ہوگا اس کے بعد اسی کو فالو کرتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ اب یہاں سے آپ دے سکتے ہیں جہاں میں یہ کر رہا ہوں اس سے پیچھے تھوڑا سا دیکھ لیں اندر کی طرف اس کو بڑھنا شروع کر دیا وہ بھی اندر کی طرف بڑھنا شروع کر دے گا تاکہ یہ ہمارا اس پہ باکس بن جائے سکیئر باکس بن جائے گا ہمارا اس پہ یہ دیکھ لیں اس میں ہم ایک کام کرنا شروع کر دیا اندر کی طرف اس کو ٹرن لینا شروع کر دیا جو باہر کی طرف دو مین لائن ہیں وہ اندر کی طرف آنا شروع ہو گئی ہیں یہ دیکھیں جب آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ اس نے ٹرن لے لیا اس کو بھی آپ کلوز کرتے جائیں تاکہ یہ جو ہمارا یہ بھی سیکونس وائز آپ کو خود ہی پتہ چلتے جائے گا کہ جیسے جیسے اس کو ہم نے بڑھایا اسی طرح ہم نے اس کو سنٹر میں اس کو کام کرتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا ڈیزائن بننا شروع ہو گیا باکس بننا ہے درمیان والا جو باکس ہے وہ بھی بن گئے اور اوپر والے جو لائن ہیں وہ بھی اب کلوز ہونا شروع ہو گئی ہیں سنٹر میں جو ہم نے پہلے کی تھی ایک اوپر ایک نیچہ اب ان کو ختم کر دینا ان کے اوپر ایک لمبی کھینچ کے تو بس اس کو ایک کام کرتا جانا ہے ایک اس سائیڈ سے ایک اس سائیڈ سے دونے طرف سے ایک ایک کو نیچے دباتا جائیں گے تو یہ ہمارا باکس بھی ادھر کمپلیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اب یہاں پہ ہمارا باکس درمیان والا جو وہ کمپلیٹ ہو چکا وہ یہاں پہ ہی انڈ ہو جائے گا یہاں پہ انڈ ہو گیا یہاں پہ انڈ ہو گیا اس کے بعد جو ہماری دوسری لائن ٹارن ہو گئی تھی وہ بھی نیکسٹ دو تین راؤنڈ میں وہ بھی اپنے انڈ میں ہو جائے گی جس طرح یہ سینٹر والا باکس ہمارا ہے انڈو اس طرح وہ اس کے اوپر ایک کور لائن جو ہے باکس کے اوپر لائن وہ بھی یہاں پہ باکس کی شکل اختیار کر لے گی یہ اب اس کو اور تھوڑا سا پیچھ اٹھا دیں تاکہ یہاں سے گزنے میں دشواری نہ ہو اسی طرح سے جیسے پہلے ایک ڈروپ کرتے جانا اور ایک جس کو اٹھاتے جانا اس طرح کرتے کرتے ہی ہماری کرسی جو ہے چیر ہے یہ ہماری کمپلیٹ ہونے والی ہے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ہی کمپلیٹ ہوگی اب ہم نے اس کو بھی اٹیج کر لیا جو یہ ہم نے ایک اوپر اور ایک نیچے والی تھی اس کو سٹوپر ہی چاہے اپنے ڈیزائن کا کر لیں یہاں پہ اس کو اس کو بھی ہم نے ساتھ ملا لیا ہے کیونکہ اب اس کی گنیائش نہیں باقی کہ یہ یہاں پہ کھڑی رہے ہیں اب یہ جو لاسٹ پہ چند راؤنڈز رہ گئے ہیں یہ تھوڑے سے ٹاف بھی ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ساری ٹائٹ ہو جاتی ہے یہاں انگلیوں سے اس کو سٹرپ کو گزارنا تھوڑا سا پہلے کی نسبت مشکل ہو جاتا ہے اس کو آپ نے ایک آتھ نیچے کر لیں ایک اوپر کر لیں اوپر والے سے نیچے اور نیچے والے سے اس کو اوپر کر نکالتے جائیں تو پھر بھی آپ ایزیلی اس کو کر سکتے ہیں یہ اب وہ سیم ہی راؤنڈ ہوں گے جیسے ہم نے شروع میں اس کی فیلنگ شروع کی تھی تو اسی طرح سے یہ تین چار راؤنڈز ہوں گے اسی طرح سیم ہی ڈال دیں یہ ڈال کے آپ اپنی چیر کو اینڈ کر سکتے ہیں یہ سیم ہی راؤنڈ ہوں گے یہ چار جو پہلے تھے سٹارڈ میں اس طرح کے یہ راؤنڈ دو اور تین آئیں گے تو یہ لگا کے آپ نے اس کو اینڈ کرنا ہے آخر میں اور آخر میں اس کو اینڈ پہ اس کو سٹاپر کیسے لگانے ہیں وہ بھی ہم آپ کو ادھر بتاتا ہوں یہ آخری راؤنڈ ہم یہاں سے اہستہ اہستہ سے ایک ایک کر کے یہاں سے گزار لیں گے اس کو یہاں پہ اینڈ کریں گے اس کے اوپر کرو بنانے کے بعد اس کو ٹائٹ کر لیں گے ٹائٹ کرنے کے بعد ہم اس کو نیچے کی طرف لے جائیں گے اس چپ کو نیچے کی طرف لے گئے ہم یہ اس کو آپ ایڈیسٹ کر لیں یہاں ایک دوسرے کو پر جو اس چپ چڑی ہوں ان کو آپ نیچے بھی اتار سکتے ہیں اب اس کو چیر کو الٹا کریں اور نیچے اس کی سٹاپر لگا دیں یہاں پہ بس یہاں پہ آپ نے سٹاپر اس لئے لگانا تاکہ یہ لوز ہو کے نکل نہ جائیں یہ ایک لوگ گرہ یہاں پہ لگا لیں تاکہ یہ نکلے نہ اور لوز نہ ہو اس طرح اس کو سٹاپر بنا لیں ایک نیچے اس کی سمجھ سے گزار رہے ہیں یہ جیلا کے سٹاپر اور جو ایکسٹر بج گئی اس کو کٹ لیں جی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم نے چیر بنا لی ہے تو اس طرح آپ اس کو فالو کر کے چیر بنا سکتے ہیں جی ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ تینک یو